جو صرف ساڑھے سات کلومیٹر کے علاقے میں جن کے خلاف مقدمات کا ایک لنڈا بازار لگا دیا ایمپورٹن گورنمنٹ نے لیکن وہ شیر کا بچا کسی ایک تاریخ پہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں میں باہر جانے لگا ہوں علاج کرانے کے لیے اور اللہ نے مربانی کی ہے وہ ساری سازشیں میں نے اور میرے ساتھیوں نے جہاں جہاں وہ سازش کرنے پہنچے ہم نے ان کا پیچھا کیا اور عمران خان کی گرفتاری کی ساری سازشیں ہم نے ناکام بنائی انشاءاللہ اندہ بھی ناکام بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف سارے مقدمات جھوٹے ہیں جو الزام تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں عمران ہی جھوٹے ہیں جھوٹوں کی جو کوئین ہے وہ کوئین آف انگلینڈ کے مرنے کے بعد اب لنڈن میں پہنچی ہے تو میں آپ کو بڑے مزے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ وہ جس گھر میں ہے اس گھر کے بارے میں ہے اس نے خود لکھ کے کہا اور کسی میڈیا والے کو نہیں کہا میڈیا والوں کو تو کہا کہ لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پروپٹی نہیں ہے لیکن جب پینما کیس چلا تو اسی خاتون نے اس مہارت سے جھوٹ بولا کہ وہ ایک ایسا فانٹ جس کو کلیبری فانٹ کہتے ہیں جو ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا یعنی اس نے توب چلا دی توب بننے سے پہلے اور اس کے بعد اب اس نے یہ تازہ موقف یہ لیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے تو مجھے امید ہے لنڈن کے صحافی اور وہاں بیرون ملک مقیم پاکستانی جہاں جہاں وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے وہ پاکستان میں نہیں باہر نکل سکتے یہاں بیٹھ کے دمکیاں دیتے ہیں فیضاباد سے چلو نا پندرہ کلومیٹر میرے ساتھ باہر نکل کے دکھاؤ اٹک کپول کراوس کر کے دکھاؤ دو نا درہ کوالے سے ذرہ پرے چلتے ہیں مری چلے جلو یہ بند کمروں میں جہاں باہر ان کے لگے ہوئے ہیں گارڈز اور ان کے لگے ہوئے ہیں سرکاری بندوکیں اس میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہیں صبح اور شام منسٹرز اور ایک منسٹرز نے بڑی قابل اعتراض بات کی ہے اور وہ بات کی ہے اس نے پاکستان کی آمڈ فورسز کے بارے میں میں وہ دورانہ نہیں چاہتا لیکن وہ اتنی قابل اعتراض بات ہے کہ اس سے پہلے ستر سال میں شاید ہی کسی نے قابل اعتراض بات کی ہو ایک طرح کا نو کانفیڈنس اس نے کر دیا سب پہ یہ وہ لوٹ ہے جس کو تلاش کیا گیا کہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی طاقت کو لیڈ کریں گے یہ لیڈ کر سکتے ہیں صرف ٹوارڈز منی لانڈرنگ ایک ہی ان کی دیسٹینیشن ہے ایک ہی ان کی تربیت ہے اور جب وہ خاتون وہاں اندر بیٹھے گی تو کہے گی گھر میرا ہے باہر نکلے گی کوئی کچھ کا کہے گی نہیں ہے اببہ کہتا ہے گھر میرا نہیں ہے بیٹے کا ہے بیٹا کہتا ہے میں پاکستانی نہیں ہوں میں پاکستان کا بیٹا نہیں ہوں میرے پاس انگلش پاسپورٹ ہے لیکن وہاں ایک ہی اسلامی خالی ہے اس وقت انگلینڈ میں کوئین آف ٹیلنگ لائز کی اس کے اوپر اگر کوئی بھرتی ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے باقی فیصلہ سارا پاکستان کے لوگ کریں گے تین باتیں امپورٹنٹ چل رہی ہیں میں ان پر ایک کومنٹ کر دیتا ہوں ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف میں تبدیلی کی ضرورت ہے ون ایف سے پہلے ای اور ڈی آتا ہے سکسٹی ٹو ون ای این ڈی ای میں لکھا ہوا ہوگا آپ پڑھ لیجئے گا اور دکھا دیجئے گا آپ نے اپنی ٹیلیویجن پہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی شوائر کا پابند ہوگا یعنی شریعت کی پابندی کرے گا اور اسلام کے حکمات کی پابندی کرے گا جو ڈی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا جھوٹا نہیں ہوگا اور ایسا بد کردار نہیں ہوگا یہ دو خوبیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ ایل نہیں ہو سکتا سکسٹی ٹو ون ای اور ڈی میں تیسرا جو اب آ جائیں سکسٹی ٹو ون ایف میں سکسٹی ٹو ون ایف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صادق اور امین ہوگا میں آج اپنی پوزیشن دینے لگا ہوں بحیثیت جورس بحیثیت قانوندان یہ پاکستان کے آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ شروع ہوتا ہے دیباچے سے جس کو پریامبل کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس یونیوارس پہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے مطابق ہم ریاست چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک دو اسلامی دفعات ٹھیک ہیں ایک کیوں غلط ہے اس کا سبب یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ایک فیصلہ آیا سمی اللہ بلوج کا کیس ہے بلوجستان سے اور اس میں دو سیاستدان نائل ہو گئے اب اگر ان کے لیے کوئی تیاری ہے تو وہ جمعہ جنج کے ساتھ نہیں جان سکے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کا سبب یہ ہے کہ اگر تبدیلی لانے ہی ہے تو وہ تبدیلی ہوگی دو تہائی اکثریت سے قومی اسیملی میں علیدہ دو تہائی اکثریت سینٹ میں علیدہ دو تہائی اکثریت اور اس کے ساتھ ٹو تھرٹی ایٹ آرٹیکل پڑھ لیں ٹو تھرٹی نائن پڑھ لیں وہ بڑی لمبی سفر ہے انشاءاللہ والعزیز آئین میں اگر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان میں ایک ہی شخص ہے عمران خان انشاءاللہ ہم ٹو تھرٹ میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو ہم پاکستان کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے یہ پارلیمنٹ چوری سے آئی ہے ڈاکے سے آئی ہے رات کو آئی ہے سائیفر سے آئی ہے ابھی آتے ہوئے میں عمران خان بات کر رہے تھے تین باتیں جو انہوں نے تسلیم کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امپورٹڈ تسلیم کر گئے یہ جو کوئین آف تیلنگ لائز انہوں نے کہا کہ سائیفر تو ہے ہی نہیں اور اس کے شو باز چچا نے کہا کہ ایسے ہی کاغذ ذہرہ دیا ہے اب وہ دونوں کہتے ہیں سائیفر ہے امریکہ سے آیا ہے دوسری بات یہ مانے اور تیسری بات یہ مانے ہے کہ وہ سائیفر اس میں لکھا ہوا کیا تھا یہ بھی مان گئے سارا اس لیے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد دو دفعہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے پاکستان کی جس میں فوج بھی ہے جس میں سارے ادارے ہیں باقی انٹیلیجنس آپریٹس ہے پورا پاکستان کا سیولین ہے اس ویل از دی میلیٹری سب نے بیٹھ کے کہا کہ سائیفر ہے نمبر ایک نمبر دو سب نے کہا اس میں لینگویج ان اپروپریئٹ ہے اب ان اپروپریئٹ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو دھمکی نہیں سمجھنا چاہئے تو وہ سمجھے لیکن پاکستان کے بارے میں جو نامناسب لفظ کہے گا وہ ہم نہیں سن سکتے اسی لیے تیسری جو بات انہوں نے مانی ہے وہ یہ ہے کہ سائیفر سات تاریخ کو آیا اور موشن آف نو کانفیڈنس آٹھ تاریخ کو گئی میں اس پہ آپ کے سامنے کومنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ سائیفر مان گئے پہلے جھوٹ بول بول کے آپ کہتے ہیں کہ سائیفر ہے اگر سائیفر ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سازش ہے نوازش ہے لوگ تو کہتے ہیں نا سازش ہے یا مداخلت میں تینوں کہتا ہوں سازش ہے نوازش ہے یا مداخلت ہے آسان ترین طریقہ وہ ہے جو میں نے آدھی رات کو جب عدالت کھلی تھی اس سوو موٹو کیس نمبر ون اس کے اندر میں نے موقف لیا تھا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں سپریم گوٹہ پاکستان سے درخواست کی تھی اور میں نے کہا کہ پڑھ لیں سائیفر نہیں پڑھا گیا میں نے کہا پڑھ لیں سائیفر نہیں پڑھا گیا میں نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں مجھے کسی نے اٹھ کے کہا نہیں میں سرکار کا نمائندہ ہوں میں پڑھوں گا آپ سارے گواہ ہیں اس کے آج بھی وہ سائیفر پڑھے بغیر کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ سازش نہیں ہوئی کوئی بھی اگر کہتا ہے نوازش نہیں ہوئی کوئی بھی کہتا ہے ریجیم چینج نہیں ہوئی تو وہ اپنی آنکھ پہ انگلی رکھ کے کہتا ہے سورج نہیں نکلا ہوا سورج ہے بھائی ادھر ہی ہے سورج اب سورج کے بعد میں چاند پہ جاتا ہوں چاند نکلنے والا ہے کال آنے والی ہے اور کال آئے گی جب تو پاکستان کی تاریخ کا جس طرح نیلسن منڈیلا نے آپ کی کتاب ہے درور پڑیے گا لونگ وارک ٹو فریڈم تو پاکستان کو حقیقی آزادی دینے کے لیے ہم لوگ لونگ وارک ٹو فریڈم کریں گے اسلام آباد کی طرف انشاءاللہ والا عزیز کیا صورت ہوگی امران بتائیں گے تاریخ کیا ہوگی امران بتائیں گے امران کہاں ہوں گے اس دن امران بتائیں گے لیکن میں جو آپ کو دو باتیں اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ٹیسٹنگ لیبارٹری نہ بنائے پولٹکس کی برائے میربانی بہت ہو گیا یہ جو آیا آیا ہے ایمپورٹڈ یہ اس نے ایک اور ایمپورٹڈ وہاں سے باہر سے منگوایا ہے جس کو ٹھگ کہہ کے عدالت نے سزا دی ہوئی تھی اور اس کو آکے وہ کہتا ہے میں ڈالر سو روپے پہ لے آنگا میں کہتا ہوں ڈالر آ جائے اسی روپے پہ کیا بجلی کے بل میں کوئی فرق پڑا مجھے بتانا یار بولو بول کے بتاؤ مجھے یہ بتاؤ پیٹرول میں جو نمائشی قیمت میں کمی ہوئی یہ بھی بول کے بتانا کوئی قرائے میں فرق پڑا کسی جگہ ویگن کے اسی طرح مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مہنگائی میں کوئی فرق پڑا تو اس لیے تمہارا زمانہ تھا نائنٹیز والا جب سائفر کے ذریعے سے تم نے ایک وزیراعظم جو الیکٹڈ تھا اس کو عدالت سے قتل کروا دیا اس جوڈیشل مرڈر کے بعد قوم جاگی ہوئی ہے اور وہ عمران قان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں سب سے بڑا عوامی جمہوری اور پرام اتجاج کرنے ہم جا رہے ہیں پہلی جو پروٹیکٹیو بیل ملی تھی پاکستان کی تاریخ میں وہ میں سارا بتاؤں گا تم چلا ہی نہیں سکتے پوچھنے چلے جاؤ گے مجھے بھی کاٹ دوگے آجا سنیں میں بتاتا ہوں پہلی جو بیل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ایک بی بی سی کا نمائندہ تھا مارک ٹیلی دیلی سے اس کو پاکستان آنے کی اجازت ملی تھی دوسری جو بیل ہوئی تھی وہ چودری پرویز پرویز علائی کی تیسری ہوئی زہور علائی کیس میں ہوئی ہے سیونٹی سکس کے اندر ہوئی ہے اس لیے عدالتی نظاہر موجود ہیں میں سوال کے جواب میں ایک اور کیویٹ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر عمران خان یا کسی ہمارے جلوس میں پانچ لوگ باہر نکلیں تو وہ پانچ کے پانچ ایک سو چوالیس توڑتے ہیں لیکن سرکاری دریان سرکاری گاڑیاں سرکاری مہمان اگر بنی گالہ پہنچا دیے جائیں تو پندرہ دن بیٹھے رہے ایک سو چوالیس نہیں لگتا ٹھیک ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر مثال دینی ہے تو کمپیر کریں ایک طرف وہ ہے جو عدالتوں میں جا رہا ہے ابھی بھی اوکے گیا ہے ایک طرف وہ ہے جو عدالتوں کا مفرور ہے ایک وہ مفرور بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر بدلنے والے فیصلے کرے گا اس کو ہم قبول نہیں کریں گے طاقتور ہلکے پاکستان میں دو ہیں ایک طاقتور ہے پاکستان میں ہلکا اس کا نام ہے عوام اور اس سے بڑا ایک طاقتور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ باقی آن ڈی ٹو ہیں سارے سارے